موسیقی 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 اس مرکزی امام بارگاہ کی یہ تیسری تخیر ہے اور کل یہاں اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی اس کے بعد محکمہ اوقات کی طرف سے امام بارگاہ بارہ امام لارنس روڈ میں میری تقریروں کا سلسلہ ہے ہفتے سے مسلسل پانچ دن تک کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجلسیں جو وہاں ہو رہی ہیں نماز عشاء سے پہلے قتم ہو اس لئے کوشش یہ ہے کہ سالہ ساتھ بجے سو سانی شروع ہو ساتھ پینٹالیس کو میری تقریر شروع ہو جو آٹھ پینٹالیس کو قتم ہو جایا کرے جن سے کسی پڑے لکھے کھرانے کو مفر نہیں ہے اور ان شکوک میں کچھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم جس نظام تعلیم میں اُلجھے ہوئے ہیں یا جس طرز تعلیم میں ہم کو پھنسایا گیا ہے اس میں ہماری مثال ایک تائر کی ہے جو رشتہ با پاؤ اُڑے تو اسی حد تک اُڑے جہاں تک کہ وہ ذرا سا رشتہ جو بنہا ہوا ہے پاؤں میں جو دھاگا بندہ ہوا ہے وہ جہاں تک اجازتیں وہاں تک جائیں اور اس کے آگے کون نہ سکیں ایک تائر جو اس کے پاؤں میں غصی بندی ہو دوری بندی ہو جو رشتہ با پاؤں ہے ایک حد ہے چنانچہ آپ کی تحجب میں اضافہ نہ ہو ایک خاص واقع قوات کرتے ہوئے کہ بعض ایسے علوم ہیں امریکہ میں اور یورپ میں جن کے متعلقیت لکھ دیا گیا ہے کہ مشرق نجات طلبہ کو یہ علوم نہ پڑھائے جائیں اگلے نوانے میں یادش بخیر جب ہمارے بزرگ کیمیا کے شوق میں مبتلہ تھے تو اس وقت ان کی ڈائریوں کو ان کی قلمی بیازوں کو دیکھنے کا جو موقع ملا اس میں یہ لکھا ہے کہ ناہل سے چھپایا جائے اور ایک ایک دھاک کے لئے ایک اسطلاح قاس وہ وضع کر گئے یعنی سوا ان کی اور کسی کو نہیں معلوم نسخہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا تو کیمیا کی حد تک تو ہم سنتے تھے ان کے اس کو عام طور پر نہ کہا جائے مگر کچھ علوم ایسے ہیں اور کچھ علوم کی انتہائی مضامین ایسے ہیں کہ جہاں مشرق وستا یا مشرق اقصا یا ہم ہم مسلمانوں کے لئے کوئی امکان نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا علوم کو خود اسی ہندوستان میں دو سو برس کی غلامی کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اہدے سرکاری ملازمتوں میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس پر مسلمانوں کو ترقی نہیں ملتی تھی یا ہندووں کو ترقی نہیں ملتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا تریس ہوتے پہ صرف انگریز آئے گا یہاں تک کہ بعض مقامات پہ ڈپٹی کمیشنر کے لئے بعض مقامات پہ کمیشنر کے لئے اور سیکریٹریز تو منحیسل کل ہمیشہ انگریز ہوا کرتے تھے کہ ہم نہیں دینا چاہتے یہ کی پوزیشنز ہے تو جس طرح سے اڈمینسٹریشن میں وہ اپنے کی پوزیشنز کو غیر یورپین اقوام کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے بعض علوم ایسے ہیں آج بھی جہاں وہ علوم اپلائیڈ ہو جائیں وہ علوم اطلاع پا جائیں وہ علوم انتباقی ہو جائیں کہ جیسے کمیشری ہے اطلاع پائے تو یہ ہو جائیں اسی طرح سے معاشیات ہیں اطلاع پائے تو یہ صورتحال ہو جائے اقتصادی کسی مملکت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپلائیڈ علوم کی اجازت نہیں رہیں گے تو عرض یہ کرنا تھا کہ جہاں ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہم کو گرفتار کیے ہوئے ہو وہاں یہ توقع رکھنا کہ مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی تو آپ جس کمزوری اور جس غلطی کا الزام مذہب پر لگا رہے ہیں وہ مذہب پر نہیں ہے وہ الزام اس عالمی سیاست پر ہے کہ جہاں سائنسی ترقیوں کی اجادہ اجارہ داری چند خاص قوموں کے ہاتھ میں ہے اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی وقت کوئی اور بھی اس میں شریک ہو جائے آپ بیٹھا بیٹھیں بیٹھا اجارہ داریاں اپنے ذمہ لے لیں اور مغربی حکومتوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ کسی اور کو اس کا اجارہ دار بنایا جائے ایسے میں اسی طرف سے اسی طرف سے یا پوپ کی طرف سے یا پوپ کے علمبرداروں کی طرف سے یا امریکن مشنریز کی طرف سے آہستہ سے ہمارے کم سمجھ کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر پڑے لکھے افراد میں یہ شبہ پیدا کیا جا رہا ہے کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر کچھ پڑے لکھے افراد کے دلوں میں امریکنی مشنریز کی طرف سے یہ وسوطے ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر اسلام میں کچھ جان ہوتی اگر اسلام میں کچھ دم ہوتا اگر تمہارا مذہب بھی اس قابل ہوتا تو ہاں ساری دنیا میں مسلمان ترقی کرتے دیکھو ہم ترقی کر رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی کرسچینٹی ترقی کر رہی ہے میری کل کی تقریر سے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کرسچینٹی جن حالات سے گزر گئی جبکہ بائبل کو تھامنے والے مضبوطی سے بائبل کو تھامنے ہوئے تھے وہ عرصے ایسے گزرے کہ جان ہوم یارٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جب یورپ انتہائی بہیمیت اور حیوانیت کے عالم میں تھا اسلام تمدن کے درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا تو اس ضرد بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جب جاہلیت تھی اس ضرد بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جبکہ بربریت اور بہیمیت تھی جبکہ انہی درقی کی آ کر دو ہزار برس کے عرصے میں ترقی کا جو دھارہ آگے پڑ رہا ہے وہ فقط تیس تین سو برس میں سولہ سو کے بعد سے اور ہم نے اپنی ترقی کی افطار بتلا دی آپ کی قدمت میں اس کے گفتگوکل ہو چکی ہے کہ فوراً ایک سو ہجری کے بعد سے جب غور و فکر کے مختلف طریقے سامنے آئے تو مسلمانوں نے ترقی کی سولہ سو انسوی تک ترقی کرتے ہوئے گئے اور کوئی ایجاد ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمانوں کا ہاتھ نہ ہو میں ہاتھ سے برسکتگو نہیں کر رہا ان تخریروں میں میں علوم سے برسکتگو کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اندلس میں گئے تھے اسپین میں کہتے سواہیل افقہ پر گئے تھے فلب یورپ میں آئے تھے سندھ میں آئے تھے کشمیر کیا قبضہ کیا تھا نہیں علوم میں یہاں ترقی کی مسلمان اس کے بعد اس کے بعد عالمی سیاسی کشمکش کا مسلمان شکار ہو گئے اور جیسے جیسے مسلمانوں میں فرقواری عصبیت برتی گئی اور جیسے جیسے مسلمان قرآن سے اور قرآن کے ساتھ محافظان قرآن سے غافل ہوتا چلا یہ صورت آج پیدا ہو گئی آج یہ صورت پیدا ہو گئی اور اب مسلمان بہر صورت یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی لاج اپنی حزت اپنی بھائی اسی میں باقی رکھیں کہ کسی صورت کسی صورت ان کی اپنی اصبیتیں بھی باقی رہے ان کی اپنی سرقہ پرستی بھی باقی رہے چاہتا ہے بولا اسلام کتنا کنٹری بیوٹ کرتا ہے اس نظام کنی کی ترقی میں تو یہ بہت اچھا سوال یہ بہت اچھا سوال یہ سوال کرنا کہ مزلمان ہاش ترقی کیوں نہیں کرتے اس سوال میں بہت سوکی پردہ داری ہے اس لیے اتنی تنہید سننے کے بعد صرف چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے کہ ترقی کیوں نہیں کرتے تو اس کے کون کون ذمہ دار ہے اس درقی نہیں کرتے حکومتیں ذمہ دار ملائیت ذمہ دار صوفیت ذمہ دار ہمارا طریقہ زندگی ذمہ دار ہمارا نشاب تعلیم ذمہ دار ترقی نہیں کرتے یہ بہت بڑی ضروریہ کے ترقی کے امکانات کیا ہے اور اسلام میں بنجائش کیا ہے کہا تک آگے بڑھا سکتا ہے اس نظام عالم کے ارتقاء کو یہ بڑی اچھی گفتہ ہو ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوٹ اف نالج ہے ہمارے پاس جو بنائے علم ہے جہاں سے علم ہم کو ملتا ہے وہ قرآن ہے اب قرآن پر اتنی نظر ہو اتنی نظر کہ قرآن کیا محرکات دے رہا ہے وہ نظر کہاں سے لائیں گے اس لیے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے دوسروں کی اینک سے ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے اسی عصبیت کی نگاہ سے ہم نے قرآن کی تفسیر دیکھی ہے اسی فرقہ پلستی کے ماحول میں اس لیے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو اگر پڑھا بھی جائے ان کے سامنے تو شاید حیرانی اور بڑھ جائے کہ آپ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے ارتقاء عالم میں اتنا دیا ہے اس کا اتنا عادیہ ہے اتنا کنٹریبیوشن ہے مگر یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے مگر اسی شخص کہ اگر قرآن اور محافظ قرآن دونوں کے ارشادات کو تتابق کے بعد آپ دنیا کے سامنے پیش کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن نے بہت کچھ دیا ان محرکات کو دیا کہ اگر وہ محرکات ہمارے سامنے ہوتے اور ہماری اجتماعی طاقتیں و ان دوانے حکومت اگر ہماری ممد و معامن ہوتی تو آج اس پٹنک مسلمان بناتا آج چاند میں مسلمان اپنا مسکن بناتا آج فضاؤں میں پرواز اسی کا کام ہوتا زمین کو وہی چھان دیتا دریاؤں میں وہی کوئی پڑھتا زمان و مکان پہ قابو وہی پا لیتا قرآن اگر پڑھتا مسلمان اور محرکات پر عمل کرتا تو دو چیزیں ہوں ہی گفتگون ایک قرآن کے محرکات دوسرے اس پر عمل کرنے کے امکانات میں سمجھتا ہوں کہ بہت محروم رہوں گا میں اگر جملے کو جو یہاں موجود ہے اور ان کو سننا چاہیے دیکھئے اگر قرآن نے محرکات اس دو میں پیش کی اور اگر آپ کی پاکستان کی حکومت نے اس ورکاوت نہیں کیا دیکھئے صاف محسوس مثال دی قرآن نے ایک محرک دیا اور حکومت نے ورکاوت نہیں حکومت نے کرنی ہم کی آئیت نے یہ تحریک دی قول معصوم نے یہ تعیید کی آگے بڑھنے کے امکانات یہ ہیں تو جس طرح دنیا میں ریسرس کا قائدہ ہوتا ہے ریسرس کا قائدہ یہ ہوتا کہ پہلے محرکات کو جمع کی جاتا ہے اس کے بعد ماضی کی تعیید کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر ہم کہا تک مدد کر سکتے ہیں اور کہا تک آگے بڑھ جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب قرآن دے محرک قول معصوم سے ملے تائیس اور حکومت وقت کہے ہم ہیں تیار آگے بڑھنے کے لئے آپ نے گھر کیا میرا مصلا اس مثال سے یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کے محرکات کے لئے اپنی حکومت کو مجھور کروں کہ وہ کام کرے اس کو تو کام کرنا ہی ہے میں مالی کی تاریخ بتلا رہا تھا کہ قرآن مالی کے عدوار میں جہاں محرکات کو دے رہا تھا وہ مالی کی مسلم حکومت یا تو داد یاشی دے رہی تھی یا اپنے لئے حوث رانیوں کا شکار دھون رہی تھی ان کو علم سے معلومات سے سائنس سے کوئی دور کا باستہ نہیں یہ مالی کی مسلم حکومت کا حال ترکان تاتار کہ آل عثمان آل سلدیق کہ کوئی دین آتی ان کو اپنے بقائے ملک کی فکر تھی آپ میری جملوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھئے جمہوریت میں بقائے اقتدار کی فکر نہیں ہوتی آج ہم ہے کل کوئی اور ہے ہم نہیں رائیں گے کوئی اور الیکشن میں آئے گا مگر جہا شاہی آتی ہیں وہاں باپ اپنی ساتھ کوٹے کا بقی لاتا ہے کہ کب تک میری ناصل میں سلطنت جائے گی اس کے لئے ساری دنیا کی ترقی قربان کر دی جاتی ہے فقط اپنے قاندان کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے جہاں شاہی رہی وہاں علم میں ترقی نہیں کی علم میں ترقی نہیں کی یہاں اب آپ یہ کہیں گے کہ ماضی کی ترقی کا تذکرہ کر رہے تھے ماضی کی دن ترقی کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ ساری ترقی انفرادی تھی یعنی میں نے پھر کہا قادا نصیر نے توسری نے علیبرا قائم دیا کسی مملکت کی طاقت نے اس کو فروغ نہیں دیا بو علی کریں ایک رسدگاہ لگا دو جیسے نظام الملک نے کیا ایک رسدگاہ قائم کر دو لیکن اگر اجتماعی ترقی ملت مسلمہ کی پیش نظر ہو تو محرکات کو لیا جائے اقوال معصوم سے تعیید حاصل کی جائے اور اس کے بعد ایک مطبع پھر ریسرچ کو شروع کیا جائے آئیے میں آپ کے سامنے اب چند محرکات کی مثالیں رکھوں گا تاکہ یہ گفتبو معاف کیجئے ذرا سی سقیل ہے اس لیے اب اس گفتبو میں میرے مقاطق زیادہ تر ضعیف العمر افراد ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں جمانوں سے کتاب کرتا ہوں بولوں سے کتاب نہیں کرتا مگر اب جو کتاب کریں اب شکوک کو دور کرنے کا سوال ہے تو اب یہ بولوں کے سمجھنے کی بات ہیں قرآن مجید میں پہلے ایک آیت سے شروع کریں سورة الانبیاء سورة الانبیاء میں نے اچھا جتنی آیتیں اس وقت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا یا پھر اس کے بعد جب کبھی فرصت ہوگی میں ان پر گفتبو کروں گا تو وہ ساری تبو کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا نکتہ نگاہ یہ ہے سورة الانبیاء کی آئے اشاد ہوا اِنَّ سَمَاوَاتِ وَالْهَرْد کَانَتَا رَضْقًا فَسَتَقْنَاهُمَا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے توڑ دیا آپ کو معلومیں کہ کوئی مفسر کوئی مفسر آج سے پہلے اس کی کیا تفسیر کرے گا اِنَّ سَمَاوَاتِ وَالْهَرْد کَانَتَا رَضْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے بستا تھے رَضْقًا بستا تھے فَفَتَقْنَاهُمَا ہم نے پھار دیا یہ کیا سورت ہوئی یہ سورت یہ ہوئی کہ یہ زمین آسمان یہ پوری فضا میں جو خُج بھی ہے سب سے پہلے قلقت کی اولین اولین منزل میں یہ نیبلہ تھا مادہ سودائمیہ نیبلہ سٹیج آف لائف یعنی سودائم تھا سب بند سب سے پہلے حرکت ہوئی اور حرکت کے ساتھ گردش ہوئی اور اتنی تیز گردش ہوئی یہ سودائم ٹوٹا یہ سودائم ٹوٹا تو فضائیں اوپر ہوئی اور زمین کا کورا نیچے آیا اور اسی طرح سے زمین سے ایک حصہ ٹوٹا چاند کی سورت میں وہ گردش کھا گیا زمین گردش کرنے لگی آفتاد گردش کرنے لگا فضائیں گردش میں آئیں اِنَّا سَمَاوَاتِ وَلَا یہ زمین اور یہ بلندیاں یہ فضائیں بستا تھی فَفَقَنَاهُمَا ہم نے ان کو پھار دیا نیبولس تھیوری کو قرآن نے ڈسکرائب کیا اب جتنے فیزکس کے پڑھنے والے ہیں جہاں سے اس نظام میں تعلیم شروع ہوتا ہے وہ اسی منزل سے کہ یہ فضائیں سودائمیہ یا مادنے سودائمیہ پھٹا کیسے اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا سورہ یاسین میں کلن فی فلکی یاسبہون ہر شئے اپنے مدار پہ حرکت کر رہی ہے کلن فی فلکی یاسبہون ہر شئے اپنے مدار میں تیر رہی ہے قواہ اور چیل کے انے میں اقاب کے انے میں آپ کو کوئی فرق مظرات آئے قواہ پروں کو حرکت دے گا یعنی ان بیلنس ہے اقاب یا تیل یا کوئی اور بڑا فرندہ وہ فضا میں تائرتا ہے سیارہ کی حرکت کو حرکت نہیں کہا تائر نہ کہا کلن فی فلکی یاسبہون ہر شئے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے ہر شئے کلن ہر شئے کا ایک مدار ہے اور ہر مدار پہ ہر شئے حرکت کر رہی ہے وقت زمین نہیں فقط چاند نہیں فقط صورت نہیں ہر ذرہ ہر ایٹم ہر سالمہ حرکت کر رہی ہے گردش گردشے پائے ہمیں کلن فی فلکی یاسبہون حرکت آئی صدائم ٹوٹا ہر ایک اپنی منزل پر آ گیا جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں آئیں ہر ایک کو اس کا اپنا مقام مل گیا اور اس کے بعد ارشاد ہوا اور یہ یہ کہ جہاں نظام بطلی موس نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے طبق ہیں اس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں یہ آت مان قرآن نے کہا نہیں وَقَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِقْ ہم نے تم پر سات راستے بنائے ہیں سات راستے یہ راستے ہیں یہ گزرگاہ ہیں سیاروں کی کہا ہے کھیوری اس سے بڑے کہ کوئی محرک من سکتا ہے کہ آسمان کو قرآن کہے طریقہ طریق سبیل وَقَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِقْ اور اس کے بعد ایک عجیب مندل سورہ ازاریات نے وَسَّمَا بَنَيْنَا هَا بِعَائِدٍ ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا وَإِنَّا لَهُ لَمُوسَعُونَ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ اور ہم حرآن اس میں وسعب دیتے رہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی مقام پہ کمی فضا رکی ہوئی ہے ہمیشہ وسط کہ کہیں یہ قتم ہی نہ ہو فضا بھئی کہاں ہے کہاں تک ہے کہاں تک ہے سورہ یاسم وَالشَّمْسَوْتَجْرِيْلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلَكَ تَغْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِیم آفتا چلے جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف اور یہ مقدرات عزیزِ علیم سے ہے آفتاب ایک جگہ نہیں ہے آفتاب بھی حرکت کر رہا ہے اور ندامِ قُل میں چان کو لے کر زمین کو لے کر عطارت کو لے کر مریخ کو لے کر مجتعی کو لے کر یہ طرف چلے جا رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے کہاں جا رہا ہے کتنے لاکھ برس ہو گئے کتنے لاکھ برس باتی ہیں اس سزا کو دیکھو اس نفعہ اس ساتھ کو دیکھو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَفْسَنُ الْقَالِقِي یہ ہے حرکت شامس زمین اس کے بعد ہم نے زمین کو حرکت دے دی یہ فزق سے قرآن کی اس کو عربی میں جب استعمال کریں گے اس وقت جبکہ بچہ گولے کو چھکرائے اور کہے دہویت المدھات میں نے گولے کو لوکا دیا تو جب گولے کو لوکایا جاتا ہے دو حرکتیں ہوتی ہیں ایک تو گولہ اپنے برکت سے رول کرتا ہے دوسرے اپنی جگہ کو چھوکا جاتا ہے ہم نے اس کے بعد زمین کو لوکا دیا یہ میں ایک تو مرکت سے گھومتی جا رہی ہے دوسرے موسموں کو بدلنے کے لیے دور پھرتی جا رہی ہے وہاں سے موسم بدل رہا ہے یہاں سے دن رات ہو رہے ہیں اب کتنی راتیں یاد ہو گئی ہیں آپ کو ایک تو سدائمیہ کا ٹھوٹنا مادہ سدائمیہ کا ٹھوٹنا انہ سماواتی والارس کانتا ربقن ففتقنا ہما سورة الانبیاء دوسرے سورة یاسین کلن بھی فلقین ازبہون تیسرے ہم بحث کر رہے تھے سورج کی حرکت چاند کی حرکت زمین کی حرکت اور اس کے بعد پھر یہ جو اہم ترین منزل ہے سورہ حجر پندروا سورہ ہے قرآن کا کوئی شایئی تھی نہیں جس کا خیدانہ ہمارے پاس نہ ہو اور ہم قدر معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں قدر معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں خیدانہ ہمارے پاس ہے کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا انسان کے لیے ایک محسوس مثال ناقل بہتے ہیں اور آپ اگر شرع کے پابند ہیں تو ظاہر ہے ہمسکم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو اپنے ناقل نکال دیتے ہیں پراشتے ہیں اچھا برتا ہوا ناقل کیا یہ بتلاتا ہے کہ اندر اتنے دو دو گز کے ناقل ہوں گے جو زندگی بھر کے لیے ہوں گے یہ آیا کہاں سے اچھا سر کے بعد برتے ہیں تو کیا کہیں ہیں اندر تھیلیوں میں بال بھرے ہوئے کہ وہ آہستہ آہستہ روز نکلتے رہیں کوئی شیئے ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو ہم قدر معلوم پر ہمیشہ نازل کرتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں اور ریسرچ ہے غور کریں فکر کریں اپنے مقدمات شعور پہ زور دیں یہ آیت سورہ ہجر کی تھی اب اس کے بعد ایک بڑی ہم آئے بہت آپ کو معلوم ہے ہوایں جب چلتی ہیں بڑی تیز ہوایں چلتی ہیں خصوصاً سہرہ کی ہوایں تو آپ نے دیکھا ہوگا کلیفتن کے پاس عموماً کہ اب تو خیر انہوں نے راستے بنا دی ہیں جیسا کہ ہم کو اطلاع دی انہوں نے ریس کے بڑے بڑے تودے ہواوں سے منتقل ہو جاتے ہیں تودہ یہاں تھا اور رات ہوا چلی تو وہاں پھر معلوم ہوا کہ بڑا غار ہے اور یہ پورے تودے کا تودہ دوسری طرف آ گیا اسی طرح سے چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے ہیں تیز ہواوں سے آن دیو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چٹانے ٹوٹتی ہیں اس کے بعد بڑے بڑے چٹان ٹوٹے ہیں اس کے بعد لاکھوں برس میں پہاڑ اپنی جڑا برل دیتا ہے پہاڑ اپنی جڑا برل دیتا ہے لاکھوں برس میں اور اس طرح سے یہ ایک خاموش حرکت ہے جو پہاڑوں میں ہوتی ہے اپنی جڑا بدل دیتا ہے سارا ہولی ورلوج نے پہاڑ پر ایک ریسرچ کیا اور اس میں لکھا کہ انڈ لائٹ کلاودز دیو گو اور پہاڑ آبر کی طرح سے چلتے ہیں لاکھوں برس میں جیسے پہلے ایک ٹکڑا ٹوٹا آبر کا وہ آگے بڑھ گیا پھر دوسرا ٹکڑا ٹوٹا وہ آگے بڑھ گیا بلکل اسی طرح سے جیسے آبر منتقل ہوتا ہے اس طرح لکھوں برس میں ملینز ملینز افیئرز میں پہاڑ منتقل ہو جاتا ہے اس نے کہا آبر کی طرح سے جاتے ہیں اب اس کے بعد ذرا سورہ نمل کی اس آیت پہ دیکھئے وہ ترل جبال تحسابہ جامدہ پہاروں کو دیتھ کے تو اس کو جامد سمجھ رہا ہے وَأَيَةَ مُرْزِ یا عمر کی طرح سے چلتے ہیں یا آلیور لاج یا انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کا فینٹس ہے وہ قرآن ہے اور ان کی حرکت فادلوں کیسی ہے کیا ہر آئے جس قابل نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آپ ورکاوٹ کریں مگر یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آپ کی تفصیلوں میں نہیں ہے یہ ترجمہ کر رہا ہوں نام کسی کا چھپا کے کسی کا نام چھپا کے ترجمہ کر رہا ہوں فقط اس وقت سے کہ اگر میں یہ کہوں درد جبا ہوتا سب ہا جامدہ وہی اطول مردہ ساہا امام سادق فرماتے ہیں کہ بادل کی طرح سے پہاڑ چلتے ہیں تو پھر ایک سکتا ہو رہا اچھا امام سادق نے کہا اچھا تو میں نے عرص کیا کہ آپ کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں پاسخوب کی وجہ سے آج بھی وہ مواقع موجود ہیں کہ یہ کہا جائے کہ حدیث کے پھر سرمائے کو لاؤ اگر سہا ستہ ہے تو کتبِ اربعہ کو بھی لاؤ یہی دعوت دی تھی بڑی عقل مندی کے ساتھ شیقِ شلطوت نے شیقِ اظہرِ مصر کہ شیعہ مجامع حدیث کو مجامع یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے مجامع حدیث ہماری کافی مندی حضور تہذیم استفسار اور اسی طرح سے وسائل اور مستضر بہا اب یہ سب مجامع ہو گئے تو شیقِ شلطوت نے وسائل پر مقدمہ لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ میں نے محمد ابن حسن کی کتابِ وسائل کو دیکھا میری آنکھیں کھل گئیں اور اب میں دوستہ ہوں کہ علوم کی ترقی کے لئے یہی ایک صورت ممکن ہے کہ ہم کسی صورت اپنے درس میں شیعہ حدیث کو شامل کر لیں اس میں بہت سخت اعتراض ہوا بہت سخت اعتراض ہوا یہاں تک کہ مولانا مودودی نے پاکستان سے اعتراض کیا کہ چونکہ پورے طور پر شیعی فقہ پر شیقِ شلطوت کی نظر نہیں گئی اس لئے انہوں نے کہا کہ اس فقہ کو داقل درس کیا جائے یعنی پورے طور پر نظر نہیں گئی کہ مانے ان کی شاید یہ تھے کہ شیعی فقہ میں کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے تو کہا چونکہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ اچھا اس کو شامل کر دیجئے اُزاہرہ وہ پرانی اصبیت تھی نا جس کو میں عاف کر رہا ہوں وہ پرانی اصبیت تھی اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں رک گئیں آئیے گفتگو کو اور آگے بنائیں تو ہم نے کیا کیا آیتوں کو پرکتے ہوئے ذرا تفسیر کا حوالہ کم دیا تفسیر کا حوالہ کم دیا کل میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ یوسف کی آیت پر کر سادقِ آلِ محمد نے کہا کہ ستارے ساتھ نہیں تیرا ہیں سیارے بلکل اسی طرح اب ان تمام آیتوں پر جو گفتگو ہوئی وہ آئیمہِ اہلِ بیت صلوات اللہ علیہم کے ارشادات کی بنا پر ہے اس کے بعد یعنی زمین کی حرکت آتاک کی حرکت چاند کی حرکت زمین و آسمان کا بستہ ہونا آسمانوں کا ترائق بننا کوئی ٹھوس اور جامد سقف نہیں ہے چھتے نہیں ہیں کہ جس میں ستارے جوئے ہوئے ہوں یہ سب آئیمہ کے ارشادات ہیں اس کے علاوہ ایک درس معصوم نے دیا ہے اور اس درس پر چونکہ بہت سے دل و دماغ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے بڑی ٹھوکر پہلی انسان وہیں کھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ قرآن کے لئے ظاہرہو انیق باطنہو عمیق قرآن کا ظاہر دلچسپ ہے دل ربا ہے دل لینے والا ہے دل آفری ہے مگر باطن بڑا عمیق ہے بہت گہرا ہے یعنی امام چاہتے ہیں کہ قرآن پر سے کوئی سرسری نہ گزرے مسلسل پڑھیں مسلسل پڑھیں آیتوں کے بعد آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کا مزاج کیا ہے موجزہ ہے اس واسطے عمیق ہے اس میں گہرائی ہے اور یہاں احادیث کی کتابوں میں ادواب قائم کر دیئے کہ وہ فرقے جو تعمق سے کام لیتے ہیں ڈیپ سے کام لیتے ہیں گہرائی میں جاتے ہیں وہ قرآن کی گہرائی ہو یہ حدیث کی گہرائی وہ راستے سے بھتک جاتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں کے ادواب ہیں کہ منع کیا ہے تعمق کے لیے دین میں تعمق نہ کرو سرسری طور پر چلو تو اگر سرسری طور پر گزرنا ہے تو نہ ریسرچ ہے نہ تحقیق ہے اس لیے کہ تحقیق اور ریسرچ کا نام ہی کام ہی یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے گہرائیوں میں جائے ماضی کو دیکھے ماضی سے حال پر آئے حال پر استقبال کے انکانات کو دیکھے اگر تعمق نہ ہو تو کچھ نہیں بالکل اسی درہ قرآن مجید کی جہاں کہیں معصوم نے تعریف کی یہی کہا یہی کہا کہ پر ہو سمجھ کے پر اور جہاں فقط سرسری گزرنے کا حکم دیا وہاں پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو ایک پارہ پڑھ سکتے ہو نہیں دو پڑھو تین پڑھو تین دن میں قرآن ختم کرتا ہے اب سضائی جو تیار ہوئے تو یہاں تک کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم بہت اچھا بہت اچھا مگر اس طرح قتم کرنے سے درحساس تو نہیں ہوگا تحقیق تو نہیں ہوگا آپ آیت پہ ٹھہیتے ہی نہیں ہیں تو آپ ٹھونچیں گے کم آپ ٹھہیتے ہی نہیں ہیں تو سوچنے کا امکان جائے اور جب پڑھانے والا سوچ نہیں سکتا تو پنڈنگ والے کو تو بخش دیجئے اس لیے کہ وہ اپنے میں یہ صلاحیت ہی نہیں پاتا اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کر خود ایک ذہمت محسوس کرتا اب اس کو سوچنے کی ذہمت میں مفتلا کرنا بڑی عجیب بات ہوگی تو یوں سرسری گزر رہے ہیں سورہ یوسف بار بار کہہ رہا ہے میں نے محرم کی تقریروں میں قلد انحال میں کہا کم من آیتن یمرون آلیہ وہم انہا مورزون کتنی آئیتیں ہیں کہ جس پر سے یہ گزرتے ہیں اور اس سے اس کی فکر تک نہیں کر اسے ایراز کر رہے ہیں اسے دامن بچا رہے ہیں تو اگر قرآن کا یہ حال ہو گیا تو پھر تو وہ ہماری طرح سے بشر ہے پھر تو وہ وہ ہماری طرح سے بشر ہے اس کے حدیث میں کون غور کرے گا جب قرآن کا یہ حال ہے جو اللہ کا کلام ہے تو قولِ معصوم قولِ رسول میں کون غور کرتا ہے ہاں کہا ہوگا کہا ہوگا خاص حالات میں کہا ہوگا خاص حالات میں کہا ہوگا سائل نے سوال کیا کہہ دیا سائل نے سوال کیا کہہ دیا ہاں سائل نے سوال کیا تھا سائل نے سوال کیا کہ مقبی ترین دوا چاہے انسان کے لئے قبی ترین دوا چاہے کہ جس سے انسان اس سے پوری قوت پائے ارشاد فرمایا بکری کا دودھ اور شہد بکری کا دودھ اور شہد ارشاد فرمایا کہ بکری کے دودھ کو کیوں اس طرح سے یاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ بکری بکری صرف نباتات کھاتی ہے پتے کھاتی ہیں اور نباتات کی روح کو اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے دوسری چیز یہ دیکھیا اس زبانے میں کوئی جراسیم بکرہ نہیں تھے دوسرے یہ ہے اب یہ معصوم دیکھ چاہتے ہیں کہ بکری میں بیماریاں پرورش نہیں پاتی اور آج بکری پر ریسرچ یہ ہے کہ جہاں بکری کے گوشت کا ذکر کیا وہاں نیچے لکھا کوئٹ ایمیون ٹوبر کھلوسس یعنی بکری میں برک کے جراسیم پرورش نہیں پاتے آج کی تحصیل اس وقت یہ ٹوبر کھلوسس نہیں کہا جا سکتا تھا اس لئے کہا بکری میں بیماریاں نہیں آتی اب دو ہود میں اس کے ٹوبر کھلوسس کے جراسیم نہیں آئے اس طرح سے ایک خالص مشروب کو لیا اور اس کے بعد شہد فیہ شفاؤن لننا کہ مکھی ایک ایک پھول پر بیٹ کر اس کے رس کو چوس لے اور اس کو یہ شہور دیا گیا ہے کہ کون سا رس لے اور کون سا رس نہ لے نیک و بت کی تمیل اس کو دی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے شہد کو جمع کیا رشاد فرمایا کہ بکری کے دودھ میں شہد کو ملا کے پیا جائے اب ممکن ہے ممکن ہے کوئی گرم طبیعت آج بھی اس کو برداشت نہ کرے ممکن ہے مگر اس کے معنی یہ ہے کہ جو فرمایا ہے وہ توٹل حکم ہے نا وہ توٹل ہے یعنی جس شخص نے یہ پوچھا ہے وہ کمزور ہے کمزوری کے لئے پوچھ رہا ہے آپ نے قوت کی باتیں بتلائیں اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو یہ دودھ ہے یہ شاہد ہے اب اس کے لئے جس کے لئے دودھ مذر ہے وہ نہ پیئے جس کے لئے شاہد مذر ہے وہ نہ کھائے مگر ایک محرق تو دیا اب اس میں جتنی کہرائی میں جاؤ اب بکری کے دودھ پر ریسرس کرتے جلے جاؤ اس لئے محرق موجود ہے شاہد پر ریسرس کرتے جلے جاؤ اس لئے کہ محرق موجود ہے اور دولہ پر ریسرس کرنے کی قوت اس لئے آئے گی کہ قولیں ماسوم ہیں دیکھئے محرق پاکان کرنے کے لئے قوت بھی چاہیے کہ بھئی میں آپ نے کچھ بات کہہ دی اور میں اس کے ریسرس کروں کیسے کروں قوت نہیں ہے اور اگر یہ پتا چلے کہ نہیں ماسوم نے کہا ہے تو کتنی قوت آ جاتی ہے تو یہ ارز کر رہا تھا کہ سرسری گزر جائیں تو ان اقوال میں آپ کو لذت نہیں آئے گی اور رکھیں غور کریں معلوم کریں تو یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ہوا کیا گفتگو قریب الخطم ہے ہوا کیا ہر منزل پر ہر منزل پر شاہی کا ادارہ ملوکیت کا ادارہ اپنے انا میں سرشار اور ایسے درباریوں کے سر پر اس کا ہاتھ جو نام نہاد علماء اور فقہا کی صورت میں دربار میں جلوگر اس نے تحت حمایونی سے پوچھا ارے یہ تو باتیں ماضی کی ہیں سرکار یہ باتیں تو ماضی کی ہیں یہ حدیث تو اُن زمانے کی ہے سرکار یہ حدیث تو اُن زمانے کی ہے اور ہمارا حکم سرکار آپ کا حکم تو باقی رہنے والا ہے پائندہ ہے سرکار ظلِ الہی ہیں ظلِ حمایونی ہیں اور وقت کے ساتھ ہیں سرکار نے جن حالات کا مطالعہ کیا ہے یہ حالات تو اُن زمانے میں نہیں تھے اسی طرح سے علماء نے شاہی کی پروری شروع کی علماء نے شاہی کی پروری شروع کی اور یہ خود مقتار دارہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول کے مقابل دارہ رسول نے یہ کہا ہم یہ کہتے ہیں میں اب تاریخ میں کون سے واقعہ بکلوں کون سے واقعہ بطلوں اس واسطے کے یہ ادارہ ہمیشہ اپنی ایاشیوں کی حد شریعت سے مقرر نہیں کروانا چاہتا تھا میری الفاظ پر غور کیجئے نہیں چاہتا تھا کہ شریعت پابند کرے اس کو جو چاہے کرے یہ خود مقتار اور اب روکنے کی کیا صورت تھی روکنے کی یہ صورت نہیں تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے کہ حکومت چھین لیتے ہیں یعنی اگر اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو ہر آپ سب مل کے حکومت چھین لیتے ہیں اس لئے اب وہ مسلمان بھی رہے ایاشیوں پر حدود بھی آئے جو نہ ہو لیتے تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک طبقے کو خریدے ایک خاص طبقے کو خریدے جو اپنے آپ کو منحب کا علم بردار کہے اور فقہہ بھی کہیں اور یہ کہیں حضور اس قول رسول کی یہی تفسیر ہے جو آپ نے اس قول رسول میں یہ مقام باقی رہ گیا تھا اس کی تشریف حضور نے کر دی پادشاہ بھی کچھ ہے مست شب کے وقت خیزانے کھل رہے ہیں اور حارون رشید دیے جالے جا رہا ہے طولت پہ طولت ابو یوسف کو کہ کیا فتوہ دے دیا کیوں فقط اس وقت کہ قول رسول کی لچک کو بتلانے کی اس نے کوشش کی اس نے بتایا یہ اتنی لچک ہے اتنی الیسٹیس ہی ہے اتنا کھیشتا ہوں اس رابر کو کہ حضور اس میں آ جاتے ہیں اور جب یہ الیسٹیسٹی پر نظر گئی تو کہا ہاں ہاں آج تک یہ بیماری باقی ہے اور آج تک ہم سے یہ کہا جاتا ہے اسلام میں تو بڑی ریجیڈیٹی ہے بڑی شدت ہے اسلام تو سہولت دیتا ہی نہیں اسلام میں تو الیسٹیسٹی ہونا چاہیے اسلام تو کھچنا چاہیے جتنا کھائچو کھچے تو اب جو تعلیم ہوئی وہ یہ ہوئی اور اب آہستہ آہستہ اوپر سے بھی یہ دباؤ پڑتا چلا کہ جناب شدت نہ بتائیے ریجیڈیٹی نہ بتائیے یہ بتائیے کہ الیسٹیسٹی کتنی ہے کہاں تک کھائچ سکتے ہیں تب اس کے متعلق علاقہ ہی تقریر میں گفتو کریں گے آج کی اقت تک یہ بتلائیں آپ کو کہ سیاست عرب کا یہ حال تھا کہ قتل حسین کے باوجود علماء یزید کو مسلمان بتا گئے سمجھنے کی کوشش کیجئے کتنا دباؤ تھا کتنا دباؤ تھا حسین کو قتل کر دیا اور وہ آیت موجود تھی جو مومن کو امدن قتل کرے وہ کافر ہیں اور اس کا مقام جہنم ہے مگر یہاں کہا گیا کہ ہاں ہاں قطع اجتحادی تھی بیعت طلب کی انہوں نے انکار کی اچھا بیعت طلب کی انکار کی ایک ساٹھ ہی ہاں غلطی ہو گئی باہ ساٹھ میں اس نے مدینہ کو پراؤنڈ آ جاؤ نہ رہے مدینہ اب کیا ہے صحابہ رسول کو گھروں سے باہر کھینچ کھینچ کے تمہاں سے مارے گا روزہ رسول پہ گھوڑے باندھیے گئے اس کے بعد کا جملہ اس کو ممبر برداشت نہیں کرتا دوہ ساٹھ ہی دی تیر سٹھ میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جلا دی پردے جلا دیئے ہاسارے انبیاء جلا دیئے دیواریں گستی چلیں یہ حملہ جاری ہی تھا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا تین برس کل زندگی کربلا کے بعد اور تینوں سال اس طرح سے گزرے اور اس کے بعد اپولوجی علماء کی طرف سے یہ محذرہ دیئے کہ شاید توبہ کر کے مر گیا آخر کہاں تک بچانا چاہتے ہیں کہاں تک بچانا چاہتے ہیں شاید توبہ کی ہو ہم کیسا کہ سکتے ہیں ہم کسی کے دل میں تو داخل نہیں ہو سکتے تو میرے دوستو اگر واقعی یہ فتوہ صحیح ہے تو پھر یہ آپ کے اپنے نظام حکومت میں سے تو ساری عدالتوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے یہ سارے جیل خانوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے سارے محبت ختم ہو جانے چاہیے اس وقت سے کہ ایسا مسلمان مسلمان بھائی ہیں ان کی نیتوں پر حملہ نہ کرو کوئی کسی کا ہفت چھین رہا ہے کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے کوئی کسی کا مکان چھین رہا ہے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو برا نہ کہو شاید بعد میں توبہ کر لے شاید بعد میں توبہ کر لے شاید حالت بہتر ہو جائے آپ کسی کے دل میں گھز کے تھوڑے ہی ریکھتے ہیں کس قدر عجیب بات ہے جو آپ اپنی ذات پہ اپلائی نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ مذہب پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں مذہب پہ منتبک کر سکتے ہیں فقط اس وقت سے کہ کسی پادشاہ کو خوش کرنا ہے ارے وہ آپ سے بہتر ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت سامنے موجود تھے اور روبہ شاہی میں آکے انہوں نے کہا حضور سچ ہے یہ تیرہ سو برس کے بعد بھی جی حضوری ہے تیرہ سو برس کے بعد بھی معذرت ہے معذرت معذرت ہے معذرت کی حسین گئے کیوں حسین گئے کیوں پھر جو کچھ ہوا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ بجمہ سن رہا ہے یہ بجمہ گواہ رہے گواہ رہے کہ حسین گئے کیوں تھے ہاں چلے گئے حسین گئے حسین گئے حسین سے بدلہ لینا تھا اچھا لے لیا بدلہ ارے کوئی ہے کسی کے پاس معذرت کہ حسین کو قتل کیا تھی گئے مگر یہ نبی ذاتی ہے در بدر کیوں کوئی ہے معذرت نبی ذاتیوں نے کیا کیا تھا کوئی ہے دین کوئی ہے ایمان یہ نبی ذاتیاں کیوں حسین رہیں دشمنی وہاں حسین نے غلطی کی تھی حسین چلے گئے فوج لے کے اس لئے اس نے قتل کر دیا بلکل ٹھیک آپ کی ایڈیالوجی کے حتیبات سے ٹھیک ہے مگر چونکہ ایڈیالوجی غلط ہے اس لئے آگے وہاں کے زینب نے بتلایا کہ دیکھو فکر میں غلطی ہو رہی ہے یہاں ہم بھی ہیں یہاں ہم بھی ہیں ہماری حسینی کا قیال رکھو کسی دور میں کسی نبی کی اولاد کو حسین نہیں کیا گیا یہیہ کو قتل کیا گیا یہیہ کے سر کو بخت نصر کے دربار میں ایک جن زنیہ کی قاہش پر تشتے تلہ میں رکھ کے پیش کیا گیا مگر یہیہ کی ماں بے پردہ نہیں ہوئی زکریہ کے گھر والے حسین نہیں ہوئے یہ تو وہ فقر و مباہات کا مقام صرف حسین ابن علی کے لئے کوئی ہے اپولوجی کوئی ہے مہادر نہیں ہے جب نہیں ہے تو ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کیجئے اس وقت صلح پاس نبی ذاتیاں آ گئیں اور پھر واقعہ تو کربلا کا تھا نا مدینہ سے آئے تھے کربلا کربلا سے پھر مدینہ بھیجیتے تھے اہلِ بیت کو اب یہ کوفہ جو کوفہ کوفہ کا بازار کوفہ کا بازار اور امام فرماتے ہیں کہ مسلسل دف بج رہے تھے مسلسل دف بج رہے تھے جیسے عید تھی اور عباد اللہ نے زیاد کا یہ حکم تھا کہ ہر شخص قومی عید منائے نبی ذاتیاں آ رہی ہیں نبی ذاتیاں آ رہی ہیں قومی عید منائے اور جب آ کے بازار میں ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا تعرف کروایا اور ایک مرتبہ جب اہلِ کوفہ کو معلومہ یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے تو یاد آگیا علی کا دور حکومت کو بے گا مجمع داریں مار مار کے رونے لگا علی کی بیٹی خطاب فرما رہی ہے دنیا نے یہ بھی دیکھا اور اس شان سے اس شان سے اس خافلے کو آگے بہتے دیکھا کہ دنیا حیرت میں تھی مگر خدا کی قضا یہ نحضر یہ سفار یہ اس کاروان کی حرکت نے آج آج ہمارے عقیدے میں ہمارے ایمان میں اتنی قوت ڈال دی اتنی قوت ڈال دی ورنہ کربلا پہ پردہ تھا اگر زینب نہ ہوتی زینب نے بے پردہ ہو کر کربلا پر سے پردے کو اُلڑ دیا اور حکومت کو بے نقاب کر دیا حکومت کو بے نقاب کر دیا ورنہ آج ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا یہ جو ہم کہہ رہے نا جو سائن کیوں گئے تھے مگر شروع ہوتی ہے کہ داستان بادے کروا بادے کروا اور پھر بھائی کا سر بھی ساتھ تھا ساتھ تھا اب جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے قافلہ آگے بڑھا اور ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی نے بڑی بے چینی سے کہا تھپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا تھپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا تھپی نے جواب دیا بیٹی آئے گا پانی آئے گا مل جائے گا مل جائے گا چونکہ ناقے پر شہزادی تھی کسی نے پاہ میں خانہ سے سنو اور ترب کے کہا کنیز سے ارے وہ بچی پانی مانگ رہی ہے وہ اسیر بچی پانی مانگ رہی ہے ہو سکے تو پانی لے جا لے جا اور یہ کہہ کہ گھبر آئی ہے بھی خود آئی پانی کا جام بڑھایا اور کہا بی بی پانی پی لے بہت تیاسی ہے بی بی بہت تیاسی ہے شہزادی نے کہا کہ تو کوفے میں رہتی ہے کہا ہاں کوفے میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے ہی میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے میں میں کوفے ہی میں رہتی ہوں کہا اب اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی اب اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی آج کیا کیوں نہیں کیوں نہیں اتنی زندگی ساتھ گزری تو ایک مطبع کہا ہمیں حبیبہ وہی تو زینب ہونا آرے وہی زینب ہو کہا بی بی اب پہچانی نہیں جاتی کہا ہمیں حبیبہ میرا بھائی مر گیا میرا گاروں جر گیا ہمارے ہوا ہے جیسی دادیل وقت ہے